انڈیا اور آسٹریلیا کے پہلے ونڈے کو لے کر آئی بڑی اپ ڈیٹ سامنے ان دمدار کھلاڑیوں کو ملے گا ٹیم میں موقع روید سرما ہوں گے پہلے ونڈے سے باہر تو یہاں پر کپتانی کریں گے ہاردیک پانڈیا نمسکار دوستو سواگت تے ایک بار پھر ہمارے چنل میں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ پہلا ونڈے بہت جلد شروع ہونے جا رہا ہے اس مقابلے کو لے کر دونوں ٹیم میں پوری طرح سے تیار ہو چکی ہے تو دوستو اس ویڈوں میں ہم آپ کو بتائیں گے دونوں ٹیموں کی پلائنگ 11 اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ مقابلہ کب شروع ہوگا اور اس مقابلے کو آپ کس طرح سے لائیو دیکھ پائیں گے اور کتنے مقابلوں میں یہاں پر روید سرما ہمیں ونڈے مقابلوں میں کھیلتے ہوئے نہیں دیکھیں گے اس کے بارے میں تمام جانکاری ہم آپ کو اس ویڈوں میں دیں گے تو دوستویں سب جاننے کے لیے بنے رہے اس ویڈوں کا آخر تک اور ساتھی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرکٹ سے جوڑی ہر ایک لٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبالے اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈوں کو دل سے ایک لائک جرور کر دے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی فیوریٹ ٹیم یعنی کی ٹیم انڈیا اس مقابلے میں ساندار جیت درج کرے تو تو دوستو ہم بھارت کرے بھارت اور آسٹریلیا کی دونوں ہی ٹیم میں کافی خطرناک پوم میں ہیں ٹیسٹ مقابلوں کو دیکھا جائے تو ٹیسٹ مقابلوں میں بھی ٹیموں کا پرپومنس کافی ساندار دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن ونڈے میں یہاں پر دیکھے تو اب تک ٹیم انڈیا کا پرپومنس کافی ساندار دیکھنے کو ملتا ہے لیکن آسٹریلیا کی ٹیم بھی ساندار پوم میں چل رہی ہے تو ایسے میں یہاں پر دونوں ہی ٹیموں کے بیچ پہلے ونڈے مقابلے میں کڑی ٹکر ہمیں دیکھنے کو ملے گی اور یہاں پر بھارتی ٹیم کے لیے ایک دویدہ کیسے یہ رہے گا کہ روید سرما ہمیں پہلے ونڈے مقابلے میں کھیلتے ہوئے نہیں دیکھیں گے حالانکہ بچے ہوئے مقابلوں میں وہ ہمیں کھیلتے ہوئے دیکھیں گے لیکن پہلا ونڈے مقابلہ روید سرما نہیں کھیلنے والے ہیں تو وہیں پر ان کی جگہ پر کافتانی ہاردیک بانڈیا کے ہاتھوں میں رہے گی تو ایسے میں ہم بات کریں یہاں پر دونوں ہی ٹیموں کی سب سے پہلے پلائنگ 11 کے بارے میں تو سب سے پہلے اوسٹریلے کی ٹیم کی ہم بات کریں تو اس ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کریں گے یہاں پر ڈیویڈ وارڈنر کے ساتھ ٹریویس ہیڈ تو نمبر تین پر ٹیم میں سامل رہیں گے یہاں پر مارسن لیبیسن تو نمبر چار پر سٹیون سمیت ہمیں کھیلتے ہوئے دیکھیں گے نمبر پانچ پر مارکس ٹوئنیس اتریں گے تو نمبر چھے پر گلین میکزویل اتریں گے نمبر سات پر ایلیکس کیری نمبر آٹھ پر کیمرین گرین تو نمبر نو پر پیٹ کمیس وائی نمبر دس پر ایڈم جمپا تو نمبر گیارہ پر میچیل سٹارک سمیں کھیلتے ہوئے دیکھیں گے دوسری طرف بھارتی ہے ٹیم کی ہم بات کریں تو ٹیم انڈے کی طرف سے پاری کی شروعات کریں گے یہاں پر ایسان کسن کے ساتھ سممن گل تو وہی پر نمبر تین پر کھیلتے ہوئے دیکھیں گے ہمیں ویرات کوہلی تو نمبر چار پر سر ریس ایر کو موقع ملے گا نمبر پانچ پر ٹیم کے کپتان یعنی کی آل راؤنڈر کی لڑی ہاردیک پانڈیا اتریں گے تو نمبر چھے پر کے ایل راہول کو موقع ملے گا نمبر سات پر رویندر جڑے جا اتریں گے نمبر آٹھ پر واسنگٹن سندر تو نمبر نو پر کلدی پیادہ اتریں گے نمبر دس پر محمد سراز تو نمبر گیارہ پر محمد سمی کو ایک بار پھر موقع ملے گا یعنی کیاں پر دیکھیں تو دونوں ہی ٹیموں کے پاس کافی دم کھم ہیں اور دونوں ہی ٹیمیں سندر کھلاڑیوں کے ساتھ میدان پر اترتی ہوئی دکھ رہی ہیں تو ایسے میں اس رومانچک مقابلے میں دونوں ہی ٹیموں میں ہمیں سندر کھلاڑیوں کو موقع کے ساتھ ساتھ رومانچک مقابلہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا پہی پر دوستو اب ہم بات کریں اس مقابلے کے شروع ہونے کے سمیے کی تو یہ مقابلہ شروع ہوگا بھارتے سمیانوسار دوپیر ایک بچ کر تیس منٹ پر جو کی کھیلا جائے گا یہاں پر مومبوئی کے وان کھڑے اسٹیڈیم میں اور اس مقابلے کو آپ لائیو دیکھ پائیں گے ڈیزنی پلس ہوت سٹار پر اس کے علاوہ سٹار سپورٹس کے چینلوں پر تو دوستو کیا لگتا ہے اس مقابلے میں بھارتے ٹیم آسٹریلیا کی ٹیم کو ہرہ پائے گی کومنٹ باکس میں جرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کا دھنیواد دوستو